رام رام آج میں ترشول کا ایک ایسا اپائے آپ کو بتاؤں گا اگر یہ اپائے آپ نے پورے ساتھوک اور سچے ہردے سے کر لیا اور اشور نے ماں بھگوٹی نے اگر آپ کی یہ پراتھنا سن لی تو آپ کے جیون میں کمال ہونے والا ہے دیکھئے سب سے پہلے ہم ترشول کے بارے میں سمجھے کیونکہ کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں ہمیں گیان ہونا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں کیسے اس کا مہتب ہے کیا کہانی ہے شاستروں کے مطانسار جب دھرتی پر بھگوان شیو کا اوترن ہوا یعنی کہ وہ ہے اس دھرتی پر پدھارے تو ان کے ساتھ ستو گن رجو گن تمو گن تینو گن بھی آئے تھے جو انہوں نے ترشول کے روپ میں دھارن کیے ایک بات دوسرے بات برہمہ وشنو مہیش ان تینوں کی شکتی اس ترشول میں سمائی ہے ترشول کا پہلا حصہ ہم برہمہ جی مانتے ہیں جو ہم بیچ کا حصہ مانتے ہیں وہ وشنو جی ہیں اور جو آخر میں ہے وہ بھگوان شیو ہے کیسے برہمہ جی ہمیں اتپن کرتے ہیں وشنو جی ہمیں پالتے ہیں شیو جی انت میں ہماری متیو کے پہششات ہمیں اپنے دیوستان میں آسرہ دیتے ہیں اور ہم ان کے گود میں جا کر ہی وشرام کرتے ہیں اور اسی ترشول کو ہم بھوت ورطمان اور بھوشے کے نام سے بھی جانتے ہیں تو کہنے کا مطلب جو ترشول کی شکتی ہے وہ برہمہ وشنو مہیش کے ساتھ جڑ جاتی ہے اسی لیے بھگوان شیو ترشول دھارن بھی کرتے ہیں اور اس ترشول کو وہ بڑا سیم کے ساتھ دھارن کرتے ہیں اور اس ترشول میں ایسی شکتی ہے جو کسی بھی بری شکتی کو مٹانے میں پوری طرح سے سمرت ہے اب آگے چلتا ہوں آپ ماتا شیرہ والی یا درگا ماتا جی کو بھی دیکھتے ہیں انہوں نے ترشول دھارن کیا ہے تو ان کے پاس ترشول کہاں سے آتا ہے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے مہیشہ سردانو تھا اس کے بارے میں آپ گوگل سرچ کر سکتے ہیں اس کا ودھ کرنے کے لیے بھگوان شیو نے آدھی شکتی ماتا درگا کو ترشول دیا تھا اور ماتا درگا نے اسی سے اس دانو کا ودھ کیا تھا تو کہنے کا مطلب ترشول کہیں نہ کہیں ہمیں یہ چنہت کرتا ہے کہ بری اسری شکتیوں کو مٹانے کے لیے ترشول بڑا سہائک ہو سکتا ہے تو اسری شکتیاں ہمیں دکھائی کہاں دیتی ہیں پہلے یہ سمجھنا ہے کوئی بھی دانو یا اسر آپ کے اردگرد نہیں گھومتا یہ دانوی شکتیاں یا اسری شکتیاں یا بری سوچ صدا آپ کے دماغ میں آپ کی بدھی میں سمائی ہوتی ہے جس کے انسار آپ غلط یا بہت غلط نرنے لیتے ہیں اور کئی بار جب یہ بیلنس ہو تو اچھے نرنے لے کے آگے بڑھتے ہیں تو کہنے کا مطلب اس کا سارا سبند آپ کی بدھی سے ہے اگر ہماری بدھی میں کوئی غلط بات آگئی تو ہم کسی بھی دیش پر پرمانوبم گرا سکتے ہیں اگر ہمارے دماغ میں اچھی بات آگئی تو ہم کسی کی بھی مدد کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ بھی اچھا اچرن کر کے اپنے جیون کو بہت اچھے مقام پر ستھاپت کر سکتے ہیں یعنی کہ جو شکتیاں اسری ہیں وہ ہمارے دماغ میں ہیں تو دماغ ہم کس گرہ سے دیکھتے ہیں دماغ اکثر دو گرہوں سے دیکھا جاتا ہے ایک ہے راہو ایک ہے بدھ تو بدھ میں دو گرہ سمائے ہوئے ہیں ایک ہے بھرسپتی دوسرا ہے راہو ان دونوں کو جوڑ کر بدھ کا نرمان ہوتا ہے پہلی یہ سمجھئے گا اب جب ہماری بدھی خراب ہو رہی ہو اور ہمیں اچھے نرنے لینے میں سمجھدھاری والے نرنے لینے میں دکت آ رہی ہو اس سمیں ماتا درگا کو ترشول ارپن کرنا چاہیے کیوں سمجھئے ماتا درگا بدھ گرہ کی دیوی ہیں تو جب بھی بدھ گرہ خراب ہوگا تو ماتا درگا کو اگر آپ ترشول ارپن کریں گے تو اسرع شکتی جو کی راہو کے روپ میں جانی جاتی ہے اس کا وناش ہوگا اور دیو شکتی کا وکاس ہوگا کیونکہ بدھ میں راہو اور برسپتی دونوں ہیں جیسے ہی ترشول برمہ وشنو مہیج جی کے روپ میں وہاں پر آئے گا وہے تینوں مل کر بدھ کو بچا لیں گے بدھ کو سپورٹ دیں گے اور اسرع شکتیوں کا وناش کر کے آپ کے برسپتی گرہ کو اچھ کر دیں گے جو کی بدھ کا دوسرا بھاگ ہے ٹھیک ہے نا اس لیے لال کتاب کے درشتی کون سے کہیں پر ورنیت نہیں ہے ریسرچ ہے یہ ٹھیک ہے نا ماتا درگا کو شاستروں کے انوصہ ریسرچ ہے جو کی کئی ودوان اس اپائے کو کرواتے بھی آئے ہیں لیکن کئی شاید ایسے سمجھا نہ پائے ہوں لیکن میں نے آپ کو اس کا پورا لوجک سدھانت پوری ڈیٹیل میں سمجھایا ہے ٹھیک ہے نا تو ماتا درگا کو اسی لیے ترشول بھینٹ کیا جاتا ہے اگر آپ کی بدھی تموگن کی طرف جا رہی ہے یعنی کہ برے وچار آپ کے دماغ میں آتے ہیں اچھے ست کرم آپ نہیں کر پاتے تو بدھی کا وکاس کہیں نہ کہیں سی دھنگ سے نہیں ہو رہا اور تموگن والی بدھی آج نہیں تو کل وناش کی اور بڑھتی ہے اس وناش کے اور بڑھتی ہوئی بدھی کو روکنے کے لیے کہ آپ کا بڑھاپا آپ کی جوانی یا آپ کا بچپن خراب نہ ہو تو آپ اپنے ہاتھ سے ماتا درگا کو بدھوار کے دن ترشول چڑھائیں یہ ترشول پیتل کا ہو تو سب سے بڑھی چاندی کا ہو تو بھی چلے گا ٹھیک ٹھیک ہے نا جی اور ماتا درگا سے برحمہ وشنو اور مہیش کا دھیان کرتے ہوئے اپنی بدھی کو ستو گن کی اور لزانے کے لیے یعنی کہ اچھی بدھی پانے کے لیے پراتھنا کرنی ہے یہ ترشول کے اپائے کا صدحانت ہے یہاں پر راہو کے دش پر بھاو ختم ہو جائیں گے ہاں تو آپ بدھوار کے دن ہنہ جی صبح کے سامنے ترشول ماتا درگا کو آٹھ بجے سے پہلے پیتل کا یا چاندی کا بھیٹ کریں ماتا درگا کی کرپا سے آپ کا بدھ گرہ اچھا ہوگا بدھ گرہ اچھا ہونے سے بدھی اچھے نرنے لے گی بچے اچھی ودیہ حاصل کر پائیں گے آپ اچھے جیون ساتھی کا چناب کر پائیں گے پریوار میں کلیش ہے تو آپ اچھی بودھی سے اپنے رشتوں کا نرواح کر پائیں گے بجنس نوکری اچھے سے چلے گی دھن سنچے کر پائیں گے بچوں کا اچھے سے پالن ہوگا تموگ ان کی طرف آپ نہیں بڑھیں گے یعنی کہ بری عادتیں آپ پر حاوی نہیں ہو پائیں گی تو اتنا بڑا اس اچھے کا اثر کر ماتا درگا